دوستو این پی سی آئی کی طرف سے بڑی اپ ڈیٹ جی ہاں دوستو جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں کی ایو پی آئی پیمنٹ کو لے کر این پی سی آئی کی طرف سے ایک بہت ہی بڑی اپ ڈیٹ مانا جا رہا ہے تو اگر آپ سوچ رہے ہوں گے کی یہ بڑی اپ ڈیٹ کیا ہے تو آپ کو بتا دوں کی یہ جو اپ ڈیٹ ہے دوستو وہ ادھر پیمنٹ کو لے کر ہے جسے کی آپ ادھر کے تھروں ایو پی آئی آئی ڈی اور پاسوارٹ آسانی کے ساتھ create کر پائیں گے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کسی کو بھی آپ پیمنٹ کر پائیں گے دیکھا جائے تو یہ ایک بڑی اپ ڈیٹ ہے کیونکہ دوستو ایسے بہت لوگ ہیں جن کے پاس ابھی تک ایٹی ایم کارڈ ایویلیبل نہیں ہے اور ایٹی ایم کارڈ نہ ہونے کے کارنس ان کے پاس کوئی بھی ایو پی آئی آئی ڈی بھی موجود نہیں ہے ان سبھی لوگوں کے لیے ان پی سی آئی کی طرف سے یہ ایک بڑی اپ ڈیٹ مانا جا سکتا ہے جیسے کی آپ سبھی جانتے ہی ہوں گے کی اگر آپ کسی بھی ایو پی آئی اپلیکیشن میں ریجسٹریشن کرنا چاہتے ہیں جیسے کی گوگل پہ فون پہ بھی ایو پی آئی پہ ایٹی ایم یا پھر دوسرا کوئی بھی اپلیکیشن ہو ان سبھی اپلیکیشن کو ایو پی آئی سے ریجسٹریشن کرنا ہوتا تھا اور اس کے لیے دوستو ایٹی ایم ڈی بیٹ یا پھر کریڈ کارڈ کی ڈیٹیلز جیسے کی کارڈ نمبر ایکسپائری ریٹ سی بی بھی کی ضرورت ہوتا تھا تب جاکہ آپ اپنا یو پی آئی آئی ڈی اور پاسورٹ بنا پاتے تھے لیکن آپ اپنا آدھار کے تھو ہی یو پی آئی آئی ڈی ٹرانسفر کرنا یا پھر ویٹ رول اس سب فیسیلیٹی آسانی کے ساتھ کر پائیں گے اس اپڈیٹ کے بعد ان سبھی لوگ دیسے کی جن کے پاس ایٹی ایم کارڈ موجود نہیں تھا یا پھر ایٹی ایم ایکسپائیڈ ہو گیا ہے ایٹی ایم کارڈ کے ڈیٹیلز کے لیے اپنا یو پی آئی ڈی اور پیمنٹ کرنے ہی پا رہے تھے ان سبھی کے لیے ان پی سی آئی نے کافی آسان طریقہ نکل کر دے دیا ہے حالانکہ اس اپڈیٹ کا مجھا سبھی لے سکتا ہے اس کے لیے آپ کا جو اردھر کارڈ ہے وہ دوستو بینک کے ساتھ لنک ہونا ضروری ہے اور دوستو ساتھی ساتھ آدھر میں جو موبائل نمبر ہے وہ بھی بینک کے ساتھ اپڈیٹ ہونا چاہیے تب ہی آپ آدھر کے تھرور اس فیسیلیٹی کا مجھا لے سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کے آدھر کارڈ بینک کے ساتھ لنک نہیں ہے تو دوستو آپ ابھی جا کے بینک کے ساتھ اپنا آدھر کارڈ لنک کروا لے اور دوستو ساتھی ساتھ آپ کا موبائل نمبر بھی اپڈیٹ کرا لے تب ہی دوستو اس فیسیلیٹی کا آپ مواجہ لے سکتے ہیں کیونکہ اب آپ آدھر نمبر اور اوٹی پی کے تھرور آپ اپلیکیشن میں ریجسٹر کر پائیں گے جیسے کی آپ کسی بھی ایو پی آئی اپلیکیشن میں جائیں گے تو آپ یہ فانکشن دیکھنے کو مل جائے گا جیسے کی آپ اوٹی پی کا جو آپشن ہے وہ بھی دوستو اس چوز کر کے آدھر میں اوٹی پی ریسیب کر کے اپلیکیشن پہ دوستو ریجسٹر کر پائیں گے اور دوستو آپ کسی کو بھی پیمنٹ آسانی کے ساتھ کر پائیں گے دوستو یہ سرویس مارچ 15 2020 سے لائف ہو چکی ہے حالانکہ یہ دوستو نپی سی آئی کی سرویس جو ہے دوستو وہ 19 سپٹیمبر 2021 کو ہی لائیا تھا لیکن بینکوں کا انٹیگریشن کی جو پروسیس ہے اس پہ دوستو کام تھوڑا باقی تھا اسی لیے یہ جو سرویس ہے وہ دوستو مارچ 15 2022 سے لائف ہو گئی ہے حالانکہ دوستو کچھ کچھ بینکوں میں انٹیگریشن کی کام چالو ہے یہ ایک بار ہو جاتی ہے تو پھر دوستو آپ کوئی بھی UPA ID ہو یا پھر کسی کو بھی پیمنٹ کرنا ہو آپ ایٹی ایم یا پھر ڈیویٹ کر کے ضرورت نہیں ہوگی آپ آدھر کے تھرو ہی UPA ID بنا ہو بنا سکتے ہیں اور پاسورٹ بھی چینج کرنا ہو تو وہ بھی آسانی کے ساتھ کر پائیں گے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کسی کو بھی پیمنٹ بھی آدھر کے تھرو کر سکتے ہیں تو دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ چھوٹا سا انفرمیشن آپ کو کافی پسند آیا ہوگا تو دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بھائے